حبیر اللہ تعالیٰ تعالیٰ یا رسول اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ امی سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایم حاصل کیا لقینا اللہ ان کے درجہ بلند گر میں رہے علم ایک ایسا میڈان ہے ایک ایسی چیز ہے جو خود چل کے گر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چل کے جانا پڑے گی یہ مسلسل ناخت مہنے والا صفحہ ہے حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا اللہ نے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی ہیرائیس کیونٹ آف ایڈوکیشن کو سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کروں گا ان کے ٹی اون کو حضرت محمود غازی صاحب عزلی کو کہ انہوں نے اس مشن کی شروعات کی دینی تعلیم ان کے ساتھ یہ دنیا کی تعلیم اسی ڈائر میں شروع کی ہے انسان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے وہ دو راستے اس کے سامنے موجودہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے سامنے ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سکول میں کسی انسٹیٹیوٹ میں اس کو داخل کر دیے جائے دوسرا کسی مدر سے اس کا داخلہ کروا دیے جائے یہاں سے اس کی راہیں مختلف ہو جاتی ہیں مدر سے میں جو بچے چلے جاتے ہیں ہم تو خیر دیلی میں رہتے ہیں میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا میوہوہ ریموٹ ایریاز مدر آپ جائیں تو تعلیم لے کے جب نکلتے ہیں تو میں نے زیادہ تب دیکھایا جو میں نے سفر کیا جہاں جہاں میں گیر رہا ہوں تو ایک بہت بڑا ایک ڈیفرنس پیدا ہو جاتا ہے سوچ میں اور جو لوگ اسکول اور کالیج اور یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ایک الگ سوچ پیدا ہو جاتی اور وہ بیلنس نہیں رہ باتا ہے اور یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے آج کے زمینے مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والا کسی مسجد کا امام لگ جاتا ہے کسی مدرسے میں ہی کلام پاک پڑھانے لگتا ہے اور زیادہ تر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزگار کی کمی محسوس کرتے ہیں ہم کو وہ ایک تنخواہ ایسی نہیں مل پاتی ایک ذریعہ معاشر کا وہ ہمیشہ ڈپینڈ رہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے کہیں سے کچھ مل جائے اور سوچ میں فرق یہ آجاتا ہے کہ مدرسے سے نکلا ہوا ایک عالم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں جو ایک پروفیسر بیٹھا گیا وہ عالم ہے اور یونیورسٹی میں پڑھانے والا ایک پروفیسر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مدرسے سے نکلا ہوا عالم کو اٹیولیکچول ہے تو یہ فرق اس کو اس گیپ کو کسی کیا جائے کسی کیا جائے یہ ہیرا انسٹیول اف ایڈیوکیشن میں جو پوچنگ کلاسے شروع کیے نیٹ کے لیے جوائنٹ ایڈرنس ایڈیوکیشن کے لیے آپ کسی مدرسے میں چلینا آئیں تمہاں کے لوگ تو جانتے نہیں اس ورڈ سے راتوں کے لیے جوائنٹ ایڈرنس ایڈیوکیشن کیا ہے نیٹ کا اتحان کیا ہوتا ہے کمپلٹیو ایڈیوکیشن کیا ہوتا ہے ان کو نہیں ماننے اس فرق کو ختم کرنا پڑے گا اللہ مہا چلو خادم صاحب کا بار بار ذکر ہو رہا تھا میرے بچپن کی بات ہے میرے دادہ حضر پیر زامر نظامی کے ساتھ ان کی سوچ ملتی کس وجہ سے تھی انہوں نے اس جگہ کو ہی کیوں چنا خانتہ چشتیہ نظامیہ کی مسجد زامر المساجد اس کی چھت کے اوپر ایک پرانا سا بھوسیدہ کورا لکڑی کی کڑیوں سے بنی اس کی چھت جہاں وہ رہا کرتے تھے وہاں سے ہی انہوں نے یہ ویجن اس خواب کو دیکھا اس خانتہ کو اور اس خانتہ کے ایک سجاد انشیر حضر پیر زامر نظامی ان کی سوچ ان کے ساتھ کیوں ملتی تھی میرے دادہ حضر پیر زامر نظامی ایک پیر تھے سب لوگ ان کو پیر کی حصے سے جانتے ہیں وہ ایک مجسپیٹ میں رہے انڈی ایم سی میں رہے مینسپیل کمیشنر رہے تو ان کی سوچ کے ساتھ ان کی سوچ میچ کر جاتی تھی کہ حضرت آپ تین کو بھی لے کے چل رہے ہیں دنیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں دنیا بھی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی ہے آپ اتنی بڑی بڑی پوشٹ کے اوپر بھی رہے تو وہ یہی چاہتے تھے میرے والد میں نے والد سے سنا ان کے بارے میں کہ ان کی خواہش یہی تھی کہ ایسے اسٹیکیوشنز ہونے چاہیے ہمارے پاس ہمارے مدارس خاص طور سے ایسے ہونے چاہیے کیونکہ جن کی سوچ ایسی ہوگی تعلیم کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ ہمیشہ سے مدارس میں کمی نہیں ہے بہت کب ایسے مدارسے ہیں جو اس تعلیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس ایسی سسٹم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہاں کی ہمیشہ اور اسی لیے یہ جو ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ تو کوئی کونفرنس ہو رہی ہے مان لے تو اس میں کوششی کی جاتی ہے کہ انہیں انٹریکشنز ہیں سب نے یہ تو مدارسے کے مولان ہے کو کونفرنس میں کیا کارنے کا کوئی مجدبی نہیں ہے ان کا یہاں تو پروفیسر سونے چاہیے بھائی سے ہونے چاہیے یہ مولانا کیا سمجھے گے اور وہ دین کا معاملہ سامنے آجا تو پروفیسر سامنے بیٹھا رہو تو مولانا پیچھے سے بولیں گے ان کو کیا باتنا پروفیسر کو گولا لیا دین سے کیا کہتا لوگ ہے یہ دین کے معاملہ تو کیا سمجھے گی یہ نئی بفتی ہے نئی آل ہے تو اس گیپ کو کیسے پل کیا جائے یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے یہی تو ہمارے اوپر سب سے بڑی ایک تنقید ہوتی ہے کہ ابھی بات ہوئی کہ صاحب ایجاد نہیں رہے مسلمان ڈسکوریز سے ہم نے اپنا آپ کو دور کر لیا یہی تو تنقید کرتے ہیں یہ اوپنے سارا ہماری ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہو ہمارا موبائل ہمارا ٹوٹر ہماری فیس بک اور اسی پہ جا کے ہمیں کوئی گالیاں نہ کہ ہو آپ نے کیا ایجاد کیا تو تکنولوجی کے ساتھ اگر جوڑنا ہے تو مدرسو کو موڈرنائز کرنا پڑا ہے ہم لوگ بہت سے لوگ اتنے نیکیٹیب ہو گئے ہیں کہ موڈرنائز کرنے کے ساتھ ہی بہت سے لوگ اپنا ذہن ایسا منا لے تھے کہ نہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے تو مداخلہ پہ جائیں مدرسو میں ڈیڈنی ویپون جو ہے اس میں مداخلہ پہ جائیں ہمارا سلیور سے اس کے مداخلہ میں چاہتے ہیں وقت کے ساتھ بدلنا تو پڑے گا ہر حالت میں بدلنا پڑے گا ورنہ بہت پیچھے رہے ہیں میں زیادہ ممنے لوں گا اور میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ ہرا انسٹیٹیوٹر ایجوکیشن ہے اس کا نام بہت اچھا رکھا ہے ہرا تو اللہ تعالیٰ اس میں جتنے لوگ اس کوچنگ سینٹر میں آئیں اللہ ان کی رہا آسان کرے اور اور اللہ ان کو علم کی دولت سے نوازے بھی ان دنیا دوگوں کے روحشن ہوں بہت بہت شکریہ آخرین دعا اور الحمدلہ میں اتران ہوں